اور بجلی سستی ہونے والی ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک کے چھاسی فیصد گھروں کی بجلی کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی اور پچھلے سال کی نسبت بلکم آئیں گے بجلی سستی ہونے والی انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیراعظم میں اس وقت کم از کم تین چار کمیٹیز بنا چکے ہیں ایک میرے پاس بھی ہے اور ہر بندہ اس کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا اور مقصد صرف ایک ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ کیسے اتارنا رہی ہے ان کا جتنا بھی اضافی بوجھ ہے وہ سرکار اٹھائے گی بجلی کا یعنی ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا اس مرتبہ ان کا بل جولائی کا اس سے کم آئے گا اس کے لیے پچاس ارب روپے خزانے میں سے نکال کے بجلی کے محکمے میں ڈال دیے گئے ہیں ڈالے نہیں جائیں گے ڈال دیے گئے ہیں جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات آئی پی پیس پہ نظر ثانی کے بارے میں کچھ نتیجہ نکلے گا میرے خیال میں تو نکلے گا کوئی وزیر نہیں ہے جو بجلی کا بل نہ یعنی کسی کو ایک یونٹ بھی مفت نہیں ملتا نہ ایم این اے کو ملتا ہے نہ سینیٹر کو ملتا ہے نہ وزیر کو ملتا ہے نہ یہ آپ کے جو بڑے افسران گریڈ 21 جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ملتا ہے سب لوگ اپنا بجلی کا بل خود دے ایم این اے کی تنخواہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوتی ہے اور آٹھ ہزار ستھ سو روپے پر تیڑیے ہوتی ہے تین ایم اے ساہبان سپیکر صاحب کے ساتھ ملنے کے اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہوں اپنی تنخواہ میں اپنا بل نہیں دے سکتے